موسیقی اسلام علیکم پرگرام صحافی میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عبدالقیوم صدیقی اور ہمیں اعزاز سید نے بھی کراچی سے براہراس جائن کیا ہے قیوم صدیقی صاحب دہشتگردی کی لہر میں بڑی تیزی آ رہی ہے اور چند گھنٹے پہلے بھی ابھی دو نجوان مزید شہید ہوئے ہیں دہشتگردوں کے حملے میں قومی سلامتی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے کور کمانڈرز کی میٹنگ ایک دن پہلے ہو چکی ہیں اور کچھ معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ ایک طرف لوگ سیاست سیاست کھیل رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ دہشتگردوں سے نبت آزما ہیں اور تیسری طرف جو مالیاتی محاص کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈی فولٹ نہ کر جائے تو یہ ساری صورتحال میں تو لگتا ہے کہ کل کا قومی سلامتی کا جو اجلاس ہے وہ بڑا اہم ہے اور یہ وہ قومی سلامتی کا اجلاس ہے کہ جس میں پھر بڑے فیصلے ہونے ہیں اور ایک اندازہ یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ شاید ملک میں امرجنسی جو ہے وہ نافذ کی جائے کسی قسم کی بھی اس میں مالیاتی امرجنسی کی کنجائش بھی ہمارے آئین میں موجود ہے اور اگر حالات صوبوں کے کنٹرول میں نہیں ہوتے دہشتگردی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی تو پھر جو دوسری امرجنسی ہے وہ بھی ہمارے آئین کے اندر وفاقی حکومت کا اختیار ہیں تو میں پہلے عزاز سید سے ہم میرے خیال میں بات کر لیتے ہیں جو ہم سے دور ہیں عزاز سید صاحب جو قومی سلامتی کا اجلاس ہو رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور کل کے قومی سلامتی کے اجلاس میں اہم ترین نکتہ کیا ہو سکتا ہے اجنڈے پر عزاز سید ویسے ہم سے دور ہیں لیکن فاصلے کے طور پر دل کے بہت قریب جی عزاز مدیلہ بہت بہت شکریہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں ون پوائنٹ اجنڈا جو سب سے اہم ہے وہ ٹروریزم کا اجنڈا ہے جس پہ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی بات ہوئی ہے اور جو خبریں میرے پاس کل تک آ رہی تھیں ابھی میں نے لیٹس تو چیک نہیں کیا وہ یہ تھی کہ ایک نیا جو آپریشن ہے ملٹنٹس کے خلاف اس کا غاز ہو رہا ہے جس طرح آپ کو یاد ہو کہ آپریشن رہ راست فوج نے کیا غالمن جنرل کیانی صاحب کے دور میں پھر آپریشن ضربے عزب کیا گیا جنرل رحیل شریف صاحب کے دور میں پھر رد الفساد آپریشن رد الفساد جنرل باجوہ صاحب نے شروع کیا تو اب ایک نیا آپریشن نئے جو آرمی چیف ہیں وہ کریں گے اس جو آپریشن ہے اس کی ڈائنیمٹس ڈیفرنٹ ہے ہر چیف نے ایک آپریشن کیا ہے لیکن یہ جو آپریشن ہے اس کی ڈائنیمٹس اس لیے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ افغانستان میں وہ گورنمنٹ موجود ہے طالبان کی جس گورنمنٹ کے قیام کے لیے پاکستان نے بڑی کوشش کی تھی ہم مانے ڈپلومیٹکلی یا نہ مانے ہم نے پوری دنیا کو کنونس کیا تھا کہ ان سے مذاکرات کریں امریکہ نے مذاکرات کیے تھے اور ہم نے اس کا کریڈٹ لیا تھا اور جب یہ گورنمنٹ موجود میں آئی تو اس گورنمنٹ نے سب سے پہلے ٹی ٹی پی کو اپنے ساتھ بٹھایا جو کہ پاکستان کی پالیسی میٹنگ کی جو آثورٹی تھی یا پالیسی میکرز جو تھے ان کی گلتی تھی اور ایک گلنڈر تھا اب اس کونٹیکسٹ میں یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے کہ پاکستان میں جو ٹررزم کے واقعات ہیں پرٹیکلرلی کے پی کے میں اور باقی حصوں میں وہ بڑھ گئے ہیں اور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے پاکستان میں پولیس کو متحمل ہو سکتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے یہ اعلان جن ہوگا بٹ اینی وے یہاں بھی یہ بھی لگ رہا ہے ایک بات دکھا دوں میں آپ کو کہ اس وقت پاکستان لیمیٹڈ وار میں جا چکا ہے ہم مانے یا نہ مانے ٹی ٹی پی نے اور اس کے پیچھے افغان گورنمنٹ جو طالبان گورنمنٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک لیمیٹڈ وار میں جا چکے ہیں ہم اس کو مانے یا نہ مانے یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں حکومت جو ہے عمران خان کو الزام دے رہی ہے اس برتیوی دہشتگردی کا رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ یہ خیبر پختونخواہ کی حکومت اور جو ہے ان کی ناکامی ہے اور خیبر پختونخواہ میں جو بھی ماضی میں پالیسیاں رہی اور پھر جس طریقے سے طالبان کو انگیج کیا گیا اس پہ بھی اب موجودہ حکومت تنقید کر رہی ہے دوسری طرف عمران خان کہتے ہیں کہ یہ تقریباً چالیس ہزار افراد پاکستان آ رہے تھے جو مذاکرات چالیس ہزار خاندان افراد جو ہیں آ رہے تھے اور اس میں سے سات آٹھ ہزار جو تھے وہ دہشتگرد تھے باقی ان کے اہل خانہ تھے وہ واپس آ رہے تھے مذاکرات کی صورت میں اور جو موجودہ حکومت ہے اور موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس نے اس طرف توجہ نہیں دی تو بظاہرانہ سناؤلہ جو ہیں عمران خان اور ان کے ساتھ جوڑے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی پولیسیوں کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ نئی موجودہ حکومت جو ہے انہوں نے مذاکرات درست طور پر نہیں کیے تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس الزمات کے تبادلے کو مطیلہ یہ جو عمران خان صاحب کی پوائنٹ آف ویو ہے اور جو موجودہ جو صورتحال ہے یہ بیسیکلی دو باتیں ایک ہے پرو طالبان پوائنٹ آف ویو جو کہ عمران خان صاحب دے رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کرنے چاہیے اور ان کی پولیسی یہ تھی اور یہ پولیسی جنرل فیض حمید صاحب کی اور جنرل باجوہ کی پولیسی تھی جو کہ عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں اور بعد میں جب حالات خراب ہوئے آپ نے دیکھا کہ مذاکرات ان کے ساتھ کیے اور یونی لیٹرلی without the approval of the parliament فیض صاحب کے دور میں جب core commander تھے حکومت نے کئی جو militants ہیں جو جیلوں میں بانتے ان کو release کر دیا اور بہت سارے جو طالبان تھے ان کو allow کیا کہ وہ پاکستان میں آ کے رہیں نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پہ limited کاروائی ہونے لگ پڑی اور وہ limited کاروائی اب limited war میں تبدیل ہو چکی ہے موجودہ دور میں مذاکرات کا جو معاملہ ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا کیونکہ جو شرائط ان کی ہیں وہ پاکستان کو قبول نہیں ہے اور جو پاکستان کی ہیں وہ شاید ان کو قبول نہیں ہے مگر عزاز پارلیمنٹ کو بریفنگ جنرل باجوا نے دی اور اس میں پی ڈی ایم کے لوگ بھی شامل تھے اور پی ڈی ایم اس وقت حکومت میں آ چکی تھی اس وقت بھی بریفنگ دی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یا اس سے کچھ عرصہ پہلے بھی بریفنگز ہوتی رہی قومی سلامتی کمیٹی کو بھی بریفنگ دی گئی بارہ وہ ایک دوسرا مسئلہ تھا نہیں اس میں میں ایڈ کر دوں ایک میں ایڈ کر دوں وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو ایک بریفنگ دی گئی اور جس روز پارلیمنٹ کو بریفنگ دی گئی اس سے ایک روز پہلے وزیراعظم ہاؤس میں جنرل صاحب جنرل باجوا نے جنرل فیض حمید نے اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں انہوں نے پاور پوائنٹ پہ ایک بریفنگ دی پارلیمانی پارٹی کے جو سربراہوں کو جو پارلیمنٹ کے جنرل پارٹی ہیں پی ڈی ایم کے سربراہوں کو وہ بریفنگ دی چلیں ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے حالات کے ذمہ دار یہ عمران خان اور جنرل باجوا اور جنرل فیض کی پالیسی ہیں شارٹ آنسر بات شارٹ بات یہ ہے کہ کیا عمران خان اور شباز شریف ہماری طالبان کی افغانستان کی پالیسی بنا رہے ہیں بس یہ اس کا جواب تو آپ نے دے رہی ہے سوال کی صورت میں اب اس ساری صورتحال کے اندر جس قسم کی ایک ہنگامی صورتحال آپ کہہ سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی جو ہے وہ امرجنسی کے نفاظ کا اپنا آئینی اختیار کی اوپر بھی بات کر سکتی ہے اور اس پہ گھوڑ ہو سکتا ہے دیکھیں مطیولہ جن جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کا ایک منڈٹ تو ہے نیشنل سیکیورٹی سے متعلق جو معاملات ہیں وہ ڈسکس ہوں گے اس کے اندر اب اس میں جو بھی سیکیورٹی کی سیچویشن ہے اس پر آرمی چیف کیونکہ یہ آرمی چیف جو ہے موجود آرمی چیف ان کی پہلی میٹنگ ہے وہ ان کا کیا نقطہ نظر ہے سامنے آئے گا ابھی ہم نے دیکھا ہے جیسے مختلف جو بورڈرز ایریاس تھے وہاں پہ ان کے جنرل آسمونیر کے بیانات بھی آئے ہیں کہ اگر دشمن نے ایسے کچھ کیا تو ہم جو ہے وہ گھس کے بھی ماریں گے گھر میں جا کے ہم پھر اس کا ہارٹ پرسوٹ بھی کریں گے اس کو چیز بھی کریں گے اب جیسے آپ کو لگ رہے ہیں اصولی فیصلے ہو جائیں گے کہ امرجنسی جب ضرورت پڑی تو ہوگی دیکھیں اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ کونسی امرجنسی ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف آپ کے ملک کے اندر اب دہشنگردی کے واقعات اثر اٹھا رہے ہیں آپ کی معیشت جو ہے وہ دگرگوں ہیں اور آپ کے ہاں پولٹیکل انسٹیبلیٹی جو ہے وہ ہے اب یہ تینوں اناثر ایسے ہیں جو کہ کسی بھی ایگزسٹنس کے حوالے سے بہت امپورٹن ہیں اچھا آئین کی ایک شک ہے دو سو باتیس دوسریلی شک چھے جس میں کہتے ہیں کہ اگر امرجنسی انفورس ہو یعنی نافذ ہو چکی ہو اس دوران جو ہے مجلس شورہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی جو مدت ہے وہ ایک سال تک بڑھا سکتی ہے اور اگر اب یہ دیکھنا یہ ہے نا کہ وہ نیشنل امرجنسی اگر لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے نا وہ چیزیں اور ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ جو ہے وہ اتنے کوئی نیشنل امرجنسی ابھی ابھی فوری طور پر یہ چیز جو ہے میرا خیال میں زیادہ فوکس جو ہے وہ کیپی پہ رہے گا نیشنل لیول پہ مالیاتی امرجنسی کے اوپر بات ہو سکتی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ کچھ ایسی بھی خبریں تھیں کوئی ان کی تصدیق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے کہ مختلف اکنومک ایڈوائزرز ہیں یا معاشی مہارین ہیں ان کی بھی کہیں تو ایسے صورت میں امران خان جو پنجاب اسمبلیاں تعلیل کرنے کا سوچ رہے ہیں اور وہ بھی کسی وقت بھی گیارہ جنوری تک اعتماد کا بوٹ اگر وہ لے لیتے ہیں تو اس کے فورم بعد گیارہ جنوری کو عدالت کے سامنے وہ کہیں گے ہم نے کمپلائی کر لیا ہے تو وہ اسمبلیاں تعلیل بھی کر سکتے ہیں تو ان حالات کے اندر کیا امران خان اسمبلی تعلیل کریں گے کہ جب بات امرجنسی کے نفاس کی ہو رہی ہے پارلیمنٹ کی مدت میں توسیع کی بات ہو رہی ہے کیونکہ امرجنسی نافذ ہوگی تو پھر تمام اقتیارت تو پنجاب کے گورنر کے پاس چارے جائیں گے جو اسی طرح سے اگر آپ نیشنل لیول کے اوپر اگر آپ امرجنسی لگاتے ہیں تو تب بھی صدر کو جائیں گے نا دیکھیں اب یہی ساری وہ ہے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں میرا نہیں خیال ہے یہ پہلا جو اگر نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے اندر فوکس جو ہے وہ کیپی کے اندر زیادہ فوکس ہوگا کیونکہ وہاں پہ جو ہیں اب یہ دیکھیں یہ آج کی بات نہیں ہے امران خان صاحب کی جب سے حکومت ہے اور یہ خبریں مسلسل تواتر سے آ رہی تھے کہ وہاں پہ وزراء جو ہیں ان کو بھی بھتے کی پچے مل رہی ہیں سوات کے اندر لوگ باہر نکلے امن مارچ کے لیے سو حالات بہت اور پھر بنو کا واقعہ اس نے تو بلکل ہی اس صباح حکومت کا جو ہے وہ پول کھول گیا اور میرے خیال ہے کہ ایسا فٹ کیس کیپی کی حد تک برحالی امران خان کو بھی بڑا واضح ایک پیغام ہے قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہیں یہ امران خان کو بھی بلکل کل کے فیصلے بہت ایپورٹن ہوں کیونکہ صرف اس وقت حالات ایسے نہیں کہ شاید اس ملک میں الیکشن الیکشن کا کھیل کھیلا جانا چاہیے کیونکہ کھلاڑیوں کے لیے تو شاید کھیل کی اہمیت زیادہ ہے ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے صحافی پروگرام میں ہمارے ساتھ قیوم صدیقی موجود ہیں اور عزا سید بھی ہمیں جائن کریں گے اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کیا کسی کو جواب دے نہیں یہ وہ عدالت ہے جس کے سامنے وزیراعظم پیش ہوتے ہیں یہ بڑے حکومتوں کو اس سپریم کورٹ نے نا اہل قرار دیا وزیراعظم کو نا اہل قرار دیا کرپشن کے الزامات میں اور محض الزامات کے اوپر حکومتوں کی برطرفی کو برقرار بھی رکھا مگر خود سپریم کورٹ کتنی جواب دے ہیں اس پر بات کریں گے کیونکہ ڈیم پنڈ جو کہ دس ارب روپے سے زائد کے پیسے پوری دنیا سے پاکستانیوں نے جمع کیے تھے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہیں اور سپریم کورٹ اس کا حساب دینے کو تیار نہیں اور پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو کہ پارلیمنٹ بالا دست ہے اس نے جب حساب مانگا تو سپریم کورٹ نے اطلاعات کے مطابق سٹیٹ بینک کو بھی روک دیا کہ ڈیم پنڈ کے بارے میں پارلیمنٹ کو اطلاعات معلومات نہ دی جائے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں سب کو جواب دے بنانے والی سپریم کورٹ پاکستان خود کسی کو بھی جواب دینے کی مجاز نہیں اور جو ڈیم پنڈ کے دس ارب روپے سے زائد سابق چیف جسس ساکر بن سار کی قیادت میں پوری دنیا سے اکٹھے کیے گئے پاکستانیوں سے اکٹھے کیے گئے تھے وہ دس ارب روپے ان کا حساب اب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو پارلیمنٹ کی سب سے طاقتور کمیٹی ہے وہ مانگ رہی ہیں مگر سپریم کورٹ وہ معلومات دینے سے گریزہ ہیں بلکہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے جو چیئرمن ہیں نور عالم ان کا یہ کہنا ہے کہ سٹیٹ بینک کو بھی سپریم کورٹ نے روک دیا ہے کہ اس دس ارب روپے کے حوالے سے کسی قسم کی معلومات نہ دی جائیں قیم صدیقی صاحب پہلے تو ہم نے یہ بھی سنا کہ بچارے شہری کہتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ ہمیں انفرمیشن دی جائے جو رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کے تحت ہے وہ جو انفرمیشن کمیشن اف پاکستان ہے اس نے آرڈر بھی کیا ہے لیکن سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہم تو کسی کو انفرمیشن دینے کے مجاز نہیں اب پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی انفرمیشن مانگ رہی ہے اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مجاز نہیں اور آپ کو یاد ہے جب پبلک کاؤنٹ کمیٹی نے سپریم کورٹ کے جو بجٹ اور اس کا آرڈٹ اور اس کے خاتے ہیں ان کے حساب سے جب ان کو طلب کیا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ عوام کا ٹیکس کا پیسہ کہاں خرج کر رہے ہیں تو اس وقت بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ انکار کر دیا تھا کہ ہم جو ہے کسی کو جواب دے نہیں ہیں تو یہ نہ تو اسٹیبلشمنٹ کا آپ صحیح طرح آرڈٹ کر سکتے ہیں نہ آپ عدلیہ کا آرڈٹ کر سکتے ہیں تو کیا آرڈٹ کے لیے صرف سیاستدان اور پارلیمنٹیرین اور بچارے دوسرے سرکاری ملازم رہ گئے ہیں یہ سپریم کورٹ کا یہ موقف کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور یہ صرف دس عرب ڈالر ڈیم فنڈ والے کی بات نہیں ہے دس عرب روپے جو ہے ڈیم فنڈ کی بات نہیں ہے یہ جو ملیڈ ڈیولپن اٹھارٹی کے جو ایک پاپٹی ٹائکون کے دیئے گئے پیسے ہیں ان کی بھی بات ہے کوئی ڈیڑ سو عرب روپے اب ابھی تک سپریم کورٹ میں جمع ہو چکے ہیں اور اس کا بھی ابھی سپریم کورٹ بقول ان کے کسی کو وہ معلومات دینے کی پابند نہیں ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ عوام کے پیسے کا کون لے گا اور کون دے گا دیکھیں باتیولہ جان کچھ حد تک تو میرا خیال ہے کہ میں یہ ایک جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے ریجسٹر پیش نہیں ہو سکتا اس میں انہوں نے ڈیفرینشیٹ کیا جیسے زواد ایس خواجہ کا اس میں بڑا رول تھا اس میں جو وجہ دی گئی تھی وہ یہ دی گئی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو فنڈ ہے وہ پبلک اکاؤنٹس سے نہیں آتا بلکہ یہ فنڈ فنڈ سے آتا ہے تو لہٰذا وہ فیڈل کنسولیڈیٹڈ فنڈ جو ہے اس کے حوالے سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پوچھ پرتیت نہیں کرے سکتی اور لہٰذا ریجسٹرار سپریم کورٹ اس کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا اور یہ وہ فنڈ ہوتا ہے جس میں ادارے جو مانگتے ہیں ان کو دے دیا جاتا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں ہے وہ اس کے پرویو میں نہیں آتا وہ ایک تیکنیکل بات ہے اچھا تو معلومت دینے میں تو کوئی ادارہ یہ بالکل دو مختلف ہے اب دیکھیں کہ آپ کو یاد ہے یہ جو ڈیم فنڈ والی ہے بات اور وہ جو ملیڈ ڈیویلپنٹ آتھارٹی کی زمین ہے اس حوالے سے ڈیٹ سو ارب روپیہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک اور بھی فیصلہ آیا تھا آپ کو یاد ہے جوڈیشل کمیشن بنا دیا تھا ایک ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ کا جس کا تعلق سندھ سے ہوگا اور وہ جو ہے اس کمیشن کا اور نئے پروجیکٹ شروع کرے گا اور جو اس سے حاصل ہونے ملا پیسہ ہے وہ اور جس سے فیصل عرب نے یہ فیصلہ لکھا تھا اٹائرمنٹ سے دو ہفتے پہلے اور جس سے فیصل عرب کا تعلق سندھ سے ہے سندھ سے ہے مطلب بلکل درزی کی طرح اپنے لیے کپڑے سلوہ ہیں اپنے لیے کپڑے سلوہ ہیں کہ اس میں فٹ ان ہوتے تھے وہ تو جب آوازیں اٹھیں ہم نے رولا ڈالا ہوتے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سارا پھر اٹائرنی جنرل اٹائرنی جنرل نے بھی پیچھے ہٹ گیا وہ کمیشن آج تک نہیں منا اٹائرنی جنرل پاکستان یہ دونوں درخواستیں دے چکے ہیں کہ جناب یہ اماؤنٹ جو بنتی ہے یہ رقم سپریم کورڈ نہیں رکھ سکے اب اس میں ہوا کیا ہے جسس حضرت سے شیخ صاحب جو ہیں وہ تھے بینچ کے سرورہ اس بینچ نے یہ جو فنڈ اب یہ ریجسٹرار سپریم کورڈ کے نام کے اوپر اکاؤنٹ دونوں کھلے ہوئے ہیں اور ان اکاؤنٹ کے اندر پیسہ جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے پھر یہ جب پڑے ہوئے تھے پیسے تو عظمت سے شیخ جو ہیں ان کی سربراہی میں بینچ نے کہا کہ جناب یہ پیسے جو ہیں یہ تو بڑھنے چاہیے تو پھر اس کو ٹی بلز کے اندر انویسٹ کیا گیا اس سپریم کورڈ کی جسمنٹ کے بعد سے لیکن کافی دیر بعد کافی دیر کے بعد اور لقصان بھی ہوا اب وہ جو ہے وہ کمیشن وہ پیسے جو ہیں وہ جمع ہوئے کہاں گئے آیا ہیں نہیں ہیں اس کے بعد نہ اس کی کوئی ہیرنگ ہے اور نہ ہی ہمیں پتا ہے کہ اب وہ کھاں ہیں وہ ٹی بلز میں انویسٹ ہوئے تھے بارہ پرسنٹ کے اوپر تو اب وہ اس کی کتنی رقم ہے اور وہ رقم کیسے سپریم کورڈ دے گی کسی کو اور سپریم کورڈ خود وہ رقم کیسے رکھ سکتی ہے تو یہ ساری باتیں ہیں اب ایک طرف جب یہ بات ہو رہی تھی تو اس وقت تک جو ملیڈ ڈیویلمنٹ آتھارٹی کی رقم ہے وہ ستر ارب روپے جمع ہوئی تھی جس پہ صرف جو 5% جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ لگا کے اور کوئی تقریباً سات یا آٹھ ارب روپے انٹرسٹ کی مد میں بھی اس پہ آ چکے ہوئے تھے تو اس انٹرسٹ سے دیکھیں کہ وہ پیسہ جو ہے وہ چار سو اکسٹھ ارب آنا ہے چار سو اکسٹھ ارب روپے ابھی آنا ہے مطلب ہے ٹیٹسو ارب آگیا فور سکسٹی ون کا تھا نا چار سو اکسٹھ ایک چار سو ساٹھ پولی لگی تھی پولی لگی تھی تو وہ جو ہے ابھی آنا ہے اس کا انٹرسٹ اس انٹرسٹ سے کہا گیا کہ ایک ڈیویلپمنٹ فنڈ بنے گا اور ڈیویلپمنٹ کے کام کریں گے اور اس کا سربرا ریٹائر سپریم کورٹ کا جا چکے ہو تو وہ نہیں بنا اور ابھی طرح اس کا بھی پتہ نہیں ہے بہرحال یہ جو دس ارب ڈیم فنڈ ہے آپ کو بتاؤں سپریم کورٹ کے جس کے اوپر چودہ ارب روپے سپریم کورٹ کے بہت سارے اکاؤنٹس ہیں جن میں مختلف پارٹیاں جو کہ اپنے مقدمات لے کر آتی ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا دس کروڑ کا مالیت کا جھگڑا ہے تو یہ دس کروڑ روپے پہلے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع اگر آ دیں پھر ہم اس کو تیج یہ عام طور پر بہت سے ایسے اکاؤنٹ کھولے ہوئے اور اس سے پہلے واقعہ ہو چکا ہے میں وہ آپ کو سنانا چاہوں گا ایم میں فاروقی ایڈیشنل ریجسٹار ہوں گے وہ گریفتار ہوئے وہ کچھ ارسا جیل میں بھی رہے کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے ایک ایسی کمپنی میں پیسے انویسٹ کر دیا ہے جو کمپنی بعد میں بیٹ گئی وہ ایک کمپنی تھی اور اس میں نقصان ہوا پھر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے ساتھ فراڈ ہوا اس کا بھی آت تک نہ سپریم کورٹ نے کبھی نہ پبلک کو بتایا ہے نہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کسی کو جواب دے نہیں اس میں یہ بتانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ رقم ہم نے ٹی بیلز کے اندر انبیسٹ کی تھی تو اب وہ رقم کتنی ہو گئی ہے یہ بتانے میں کیا حرج ہے بھاران جی کوئی بھی بزائر جواب دے نہیں ہے یہ صرف معاملہ صرف عدلیہ کا نہیں ہے جو خود کو جواب دے نہیں سمجھتے یہ معاملہ ہماری بدکستے سے اسٹابلشمنٹ کیا بھی ہے جو خود کو جواب دے نہیں دیتی اور اگلی سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم شہباز شریف کے ایک گھر کے بھیدی ایک ایسے سرکاری ملازم سرکاری افسر جو کہ گھر کے فرد کی طرح بطور اے ڈی سی پرائم منسٹر کام کرتے ہیں انہوں نے کیسے وزیراعظم شہباز شریف کی آڈیو لیک کی اور ایک ڈس لائلٹی کا مظاہرہ کیا اور ابھی تک اس کا بھی کوئی اعتصاب نہیں کر پیا وزیراعظم شہباز شریف سے تو شاید اس طرح کے معاملے میں سخت اور کڑے اعتصاب کی تبقہ کرنا بھی زیادتی ہوگی ایک چھوٹ سی بریک کے بعد آپ کو وہ کہانی بھی بتاتے ہیں صحفی پرگرام میں ہم آسا موجود ہیں قیوم صدیقی اور احزاز سید صرف حکومت ہی بے بس نہیں ہے اور پارلیمنٹ ہی بے بس نہیں بلکہ بھوچ سے دوسرے ادارے جو ہیں وہ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ ان کو بھی کوئی جواب دے نہیں بنا سکتا وزیراعظم شہباز شریف کے گھر کے بھیدی کا پتہ چل گیا یہ آڈیو لیکس کون کر رہا تھا اور یہ کوئی اور نہیں ان کے اپنے قریبیں ایک حساس ادارے کے ایک ملازم جن کو گرفتار کیا گیا ہے تحویل میں لیا گیا ہے ان پہ یہ الزام تھا کہ وہ اپنے پاس ایک ایسا مخصوص موبائل فون رکھتے تھے کہ جس کی کال صرف ایک ہی دوسرے نمبر سے ملتی تھی اور وہ محصوص تھے ان کو اے ڈی سی کہتے ہیں جو کہ ایک مخصوص ادارے کے ملازم اور افسر ہوتے ہیں جو ہر وزیراعظم کو ملتے ہیں تو ان اے ڈی سی صاحب کی اس فون کا کنیکشن صرف ایک فون کے ساتھ تھا اور وہ فون تھا اس وقت کے کو کمانڈر بھاولپور جنرل فیض حمید کے ساتھ ان کا رابطہ تھا وہ تمام آڈیوز جو ہم نے سنی جو سوشل میڈیا پہ آئی بظاہر اس فون کے ذریعے ریکارڈ ہوئی اور پھر لیک اس نے کی اس طرف بات گئی نہیں ایڈ ڈی کیمپ جس کو کانفیڈنشل سیکریٹری کہتے ہیں جو کہ گھر کا فرد ہوتا ہے اس کو صرف تحویل میں لیا گیا ہے تو یہ خبر جس نے بریک کی وہ صحافی بھی مارسات موجود ہیں عزاد سید آپ بڑی بڑی خبریں لاتے رہے ہیں اور یہ تو واقعی ایک بہت ہی بڑی خبر ہے تو آپ کے خیال میں یہ معاملہ صرف اس فوجی افسر کی حد تک تھا یہاں یہ معاملہ اگر تحقیق ہوئی یا ہوگی تو یہ بہت آگے تک جا سکتا ہے مطیلہ صاحب یہ جو سٹوری ہے عمر چیما نے اور میں نے اپنے پروگرام ٹاک شاک پہ شیئر کی ہے جو ڈیجیٹل پہ موجود ہے یوٹیوب پہ بھی ہے اس کی تفصیلات تو ادھر بیان کی ہیں ہم نے ادھر بھی تھوڑی بیان کر دیں آپ کے لنک چلا دیں گے فکر نہ کریں عرض یہ ہے عرض یہ ہے مطیلہ کے اس کہانی کی ایک اور کہانی بھی ہے وہ بھی ہم ایک آدھ دن میں اس کو تفصیل سے شیئر کریں گے ویریفیٹیشن کے پروسس میں ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہانی اس کی تحقیقات ہوگی تو شاید کچھ اور چیزیں بھی نکلیں لیکن یہ بات تاہہ ہے کہ اس کے پیچھے جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی ابھی تک کی جو معلومات ہیں ہماری ابھی تک کی کہ اس کے پیچھے کوئی ارگنیزیشن نہیں تھی چند انڈویجولز تھے افراد تھے افراد تھے وہ تو مارشلہ لگانے کے پیچھے بیچ افراد ہوتے ہیں ادارہ تو نہیں ہوتا جی ہاں جی لیکن وہ والے افراد تو اداروں کے سربراہ ہوتے ہیں نا یہ اداروں کے اندر بعض ایسے روگ الیمنٹس بھی ہوتے ہیں عزاز آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہیں ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا وہ بالکل معصوم ہیں اور یہ سب کچھ ان کی لاعلمی میں ہوتا رہا جنرل باجوہ دیکھیں کوئی بھی آرمی چیف چھے لاکھ فوج کا چیف ہوتا ہے اس کو کیا پتا ہوں اس آئس آئی چیف کیا injustice لازمی نہیں کہ آئیس آئی چیف بھی آئیس آئی کے بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آئیس آئی چیف کے بھی نیچے ہو رہی ہیں ان کو نہیں پتا نہیں پتا کیونکہ ان کے نیچے بہت زیادہ بندے ہوتے ہیں ان کے نیچے بھی بہت زیادہ بندے ہوتے ہیں یہ مطیلہ یہ ہے تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں جی جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے ابھی مزید خبریں بھی نکلوانی ہیں تو پلیز تنزیہ پورا کریں صحیح ہے تو میں عرض یہ مطیلہ کر رہا ہوں کہ اب تک ہی جو ہمارے پاس معلومات ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ انڈویجولز تھے جو استعمال ہو رہے تھے اور ان کو استعمال کیا جا رہا تھا اب اس سے آگے کچھ نکلتا ہے تو دیکھیں نا اس کی تحقیقات کس نے کرنی ہے وہ جنہوں نے تحقیقات کرنی ہے انہوں نے ریزلٹ بتانی ہے تو یاد تو ہے کہ گورنمنٹ کوئی ازاز اگر میں آپ سے ایک بات کروں کہ اگر وہ جو وزیراعظم کے محتمد خاص تھے اگر ان کو پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بقول آپ کی اپنی کہانی کے کہ میں تو اپنے باس کے حکم پہ کام کر رہا تھا اور وہ باس اس وقت جنرل فیض تھے تو پھر اگر جنرل فیض کے خلاف قانونی کروائی ہوتی ہے تو وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی ایسے تو میں نے پہلے بھی بہت سے کام کیے میرے باس کے حکم پہ اور وہ جنرل باجوہ تھے تو پھر جنرل باجوہ کو بھی جب پتا چل گیا تھا کہ یہ افسر پکڑا گیا ہے اور یہ افسر ضرمدار ہے تو جنرل باجوہ نے تحقیقات کیوں نہیں کروائی اور کیوں جلدی سے جنرل فیض کا استیفہ اور ان کو ریٹائر کر دیا جانے سے چند لمحے پہلے اس کی وجہ یہ ہے مطلعہ کہ یہ جو اگر آپ نے کہی نا یہ اس اگر کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں اور یہ اگر کے پیچھے میں بھی لگا ہوں اور مجھے پتا آپ بھی لگے ہوں گے یہ قیون صدیقی صاحب بھی بیٹے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ تو ہم اس اگر کے پیچھے لگے ہیں جنرل باجوہ نے کیوں ایکشن نہیں لیا آپ نے خود کہا کہ ان کو پتا چل گیا تھا لیکن انہوں نے نہیں ایکشن لیا جو سپائے چیف ہوتا ہے وہ اپنے باس کے بہت سارے رازوں کا بھی امین ہوتا ہے یہ یاد رکھیں اور وہ اور بھی بہت سارے لوگوں کو رازوں کا امین ہوتا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ بلیک میل ہوئے جنرل فیض کے ہاتھ ہوں نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں تو آپ کے خیال میں پھر کیوں انہوں نے نظریں بند کر لی میں مجھے اس سوال کا جواب جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوں میں اور مجھے ملے گا تو میں ضرور رپورٹ کروں گا اور آپ کے ٹی وی پر رپورٹ نہیں کروں گا چلیں آپ لنک دے ریجئے گا اعزاد بہت شکریہ اعزاد سید لیکن کئیوں بیان یہ بڑی ہی ایک امپورٹن بات ہے کہ وزیراعظم جو خود کو وزیراعظم کہتا ہے اور سمجھتا ہے اس میں اگر رتی برابر بھی سیلف ریسپیکٹ ہونا تو وہ صرف یہ نہ سمجھے کہ وہ شہباز شریف ہے وہ سمجھے کہ وہ اس بائیس کروڑ عوام کا وزیراعظم ہے اور اس کے گھر کے اندر کی آوڈیو لیک ہوئی ہے پبلک ہوئی ہے اور یہ کوئی شہباز شریف کے گھر کے آوڈیو نہیں ہے وزیراعظم پاکستان کے گھر کے اور دفتر کی آوڈیو لیک ہوئی ہے تو کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں اس بات کو کوئی اہمین نہیں دے رہے ایک افسر کو پکڑ لیا بات ادھر ہی بٹی پاؤ جی بات ختم ہوگی تو ہمارے وزیراعظموں میں یہ عزت نفس کی اور سیلف ریسپیکٹ کی اتنی کمی کیوں ہے کیوں نہیں اپنے عوضے کا وہ جو بکار ہے اس کو برقرار رکھتے اور ایک مثال بنا دی جائے چاہے وہ جنرل فیض ہیں یا جنرل باجوہ ہیں کیوں نہیں اس کے اوپر وہ قانونی طور پر کاروائی کر سکتے ہیں دیکھیں قانونی کاروائی مطیول اجان آپ کو یاد ہوگا کہ بینظیر گورنمنٹ کے اندر ججز کے فون ٹیپنگ کی بھی ایک ہوئی تھی آپ کو بتا ہے کہ عالی عدلیہ کے جج سائبان جو ہیں اور اس میں جیسے سلیم اختر کا اس کیس کے اندر نوٹ ہے کہ صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ججز کے فون ٹیپ کرنا حکومت کی برخواستگی کے لئے سات ازار سے زائد آڈیو ٹیپس اور ابھی تک پڑھا ہوئے وہ پھر اس کے ساقب نصار صاحب نے ان چیمبر سماتے ہیں شروع کر دی تھی وہ سارا کچھ مطبع وہ ہوا پھر اس کے بعد بھی مسلسل ہو تو یہ جو ہے مطبع یہاں پہ اب فون ٹیپ کرتا یہ ایکشن کیوں نہیں لیتا ہے وزیراعظم کیونکہ بینظیر کی گورنمنٹ کو برطرف کیا گیا تھا برطرف کیا گیا تھا اور سپریم کولنرز کو برقرار رکھا تھا تو معاملہ تو بہت سنسٹیو ہے کہ پرائم منیسٹر ہاؤس کی اب یہ کون کس کے لئے کام کر رہی ہے ابھی تو اگر اس ریپورٹ جو جس کا عزا سید صاحب ذکر کر رہے تھے اس کے اندر انہوں نے اس ریپورٹ میں کنکلوڈ کیا ہے کہ اس کے پیچھے رو آئے لیکن اس کا ذکر نہیں ہے اس واقعے جو کہ کہانی بتائی گئی ہے اس کا ذکر نہیں ہے اور وہ ظاہر ہے اس میں آ گیا اب ایک آرمی کا اپنا ایک ڈسپلن ہے اس ادارے کا ایک ڈسپلن ہے کہ اگر وہ ہے اس کے خلاف شاید وہی کاروائی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ پرائم منیسٹر آف پاکستان کو اس بات کو انشور کرنا چاہیے اور پھر جو موجودہ قیادت ہے جو تبدیلی ہے ایک پلوٹیکل اگر ہیں تو پھر اس معاملے کا سیریس نوٹ ہو کے اور پھر اس کے اوپر ایک ایگزمپل بننی چاہیے لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس ملک کے اندر جب آئین توڑ دیا گیا تھا ایمرجنسی پلس نافذ کر دی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک آرڈر تھا اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن ہوئی تھی اور ایک الیکٹر پرائم منیسٹر نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف سپیشل کورٹ کے اندر کیس بھی ہائی ٹریجن کا کیا تھا آج بھی وہ مقدمہ آپ دیکھ لے کہاں اس کے بعد دیکھیں جیسے ہی وہ یہاں پہ مقدمہ شروع ہوا تھا تو لانگ مارٹ شروع ہو گیا تھا اور پھر آخر میں دیکھیں اگر جب وقار سیٹ جسس وقار سیٹ کی عدالت نے ان کو سزائے موت دی تو اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد اس عدالت کو ہی ایک عدالت نے جو کہ بہور ہائی کورٹ ہے جس سے مزایر علی اکبر نکوی کا فیصلہ ہے انہوں نے کہا یہ عدالت ہی عدالت تھی اور وہ معاملہ جو ہے وہ ابھی تک سپریم کورٹ کے اندر پڑھا ہے جنرل مشرف نے بھی اپیل کیوئی اپنی سزاؤں کے خلاف سپریم کورٹ بار جو ہے اس نے بھی اس فیصلے کے خلاف کیوئی اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ تین سال ہونے کو آئے ہیں لیکن مجھال ہے کہ وہ کیس کبھی فکس بھی ہوا چالیں ٹھیک ہے یہ بات آپ کی صحیح ہے وہ کیس کبھی فکس نہیں ہوا اور ہمارے ملک میں گھر کے بیدی اور ای ڈی سی کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے اور سب سے مشہور ای ڈی سی جو پاکستان کے رہے ہیں وہ کیپٹن سفتر ہیں جو نواز شیف کے ای ڈی سی تھے اور میں تو چاہوں گا اگر ای ڈی سی کی طرف سے ایسی چیز ہوئی ہے تو اس سے بڑی ڈس لائلٹی اور ڈس آنسٹی نہیں ہو سکتی مگر افسوس یہ ہے اس میں آپ یہ دیکھیں سائفر کے معاملے پر عمران خان صاحب کی بھی بینگ پرائم منیسٹر لیک ہوئی ہے وہ لیک ہوئی ہے اور شاید اسی لیے کوئی کاروائی سخت نہیں ہو رہی کہ پھر ان کے معاملے میں بھی سخت کاروائی کرنی پڑے گی اور یہ سیاست نے ہمارے اداروں کا پکھیوں دیڑ دیئے ہیں اور جو سیلف رسپیکٹ ہیں اداروں کی اور ہمارے قائدین کی وہ بالکل ہی ختم ہو کے رہ گئی ہیں تو ناظرین صحافی پروگرام میں صرف اتنا کچھ ہی کہا جا سکتا ہے فیلحال ابھی شاید مزید آڈیو لیکسوں اور مزید لوگ بھی پکڑے جائیں مگر پکڑے تو سب جاتے ہیں سزائیں کسی کسی کو ملتی ہیں اور جن کو ملتی ہیں ان پہ کبھی عمل نہیں ہو پاتا صحافی پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ